چونکہ آپ حالی میں لندن بھی تھے تو کیا میاں صاحب کو یہ ریلائز ہوا ہے کہ اگر وہ واپس آئیں گے تو یہ کہا جا رہا ہے اشترو صاحب صاحب نے بھی کہا جو آپ کے اٹرنی جنرل بھی رہ چکے ہیں کہ ان کو پھر کوٹ اریسٹ کرنا پڑے گا تو میاں صاحب جیل جانے کے لیے تیار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے مخترح حقات میں کوئی تین سے چار سال کی مشرف کے زور میں چودہ میں نے جیل کاٹی ابھی جو ہے وہ تقریباً کوئی دو سال جیل کاٹی اس سے پہلے بیچ پہ بہت دفعہ تو جیل جانا جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے کوئی پرابلم ہے نہیں اور ہماری پارٹی کے اندر جو لیڈر ہیں بہت سارے وہ بھی جیلوں میں جا چکے ہیں تو یہ ہمارے لیے کوئی ایشو نہیں ہے ایشو یہ ہے اس بار جیل جانے کے لیے تیار ہیں کیونکہ اب تو عمر کا بھی تقاضی ہے ان کی طبیعت بھی ٹھیک ہے ان کی عمر کا بھی ہے ایشو لیکن وہ اپنے ملک کے لیے اپنے عوام کے لیے کسی قسم کی قربانی دینے سے دریگ نہیں کریں گے اور وہ یہ اس ملک کے اندر ایک دفعہ فیصلہ کرنا پڑے گا ہمیں کہ یہ ہم نے مٹی پاؤ فارمولے پہ چلانا ہے اس ملک کو یا ہم نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ جو ہے وہ اس ملک کے اندر تباہ بربادی لے کے آئے وہ جو ہے وہ وہ پیچھے سے بیٹھ کے جو ہے پولریکل پارٹیوں کو گرائے اٹھائے جو ہے ملک کا سچا اناس کرے اور اس کے بعد کہا ہے کہ جی میں جو ہے وہ مجھے کچھ نہ کریں تو آپ کیا کریں گے دیکھیں ہم وہی کریں گے جو ہم نے ہمارا ماضی کہتا ہے ہم نے پہلے بھی یہ کہتے ہیں پلان کیا ہے ہمارا پلان بڑا سمپل ہے دیکھیں ہمارا پہ آپ عدالت جائیں گے کیا کریں گے نہیں ہمارا آپ نے تو دو جنرلوں کے اور دو سابق جنرلوں کے اور دو سابق چیف جسٹس کے نام لے ان کے خلاف پریکٹیکلی آپ کیا کر سکتے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ کوٹ کے اندر ہے کہتے ہیں کیسز ہوں گے اور سارے پاکستان کے عوام کے سامنے سارے معاملات رکھے جائیں گے کہ یہ معاملات تھے پیٹیش پہلے جیسے گورنمنٹ تھی جیسے پرویز مشرف کے کیس کے اندر جو ٹرائل ہوا تھا پورا اسی طرح ہم کیا کہتے ہیں وہ تو عطاب ہوگا نا اگر آپ حکومت میں آئے اگر ہم حکومت میں آئے تو ہم ظاہر ہے ہم اپنا ہم اپنا ایجنڈا جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ ذمہ دار ہیں اس تباہی کے جو آج مہنگائی جو ہے اس کا تباہ بربادی ہے آج بیروزگاری آج مشکلات ہیں یہ سے لوگ ذمہ دار ہیں تو اگر یہ لوگ میری قدارش سن یہ لوگ اگر ذمہ دار ہیں تو ہم اس سے یہ نہیں ہو سکتا پچیس کروڑ کے ملک کے اندر کے چار بندے ملک کو تباہ کر دے اور ہم کہیں کہ کوئی بات نہیں جی آگے چلو ایسی نہیں ہو سکتا